یہ ویڈیو خانہ کعبہ کا ہے اچانک سے یہ کبوتر آتا ہے اور خانہ کعبہ کے سامنے آ کر سجدے میں گر جاتا ہے اور بہت دیر تک سجدے میں ہی رہتا ہے ماشاءاللہ دوستو اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھئے اس مچھلی کے مو نہیں ہے سر نہیں ہے صرف ایک آکھ ہے اور پھر بھی یہ مچھلی اللہ کی قدرت سے جندہ ہے کیونکہ ناممکن کو ممکن بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے تو کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھ دینا اللہ کی قدرت کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے ایک مچھلی پانی سے باہر پڑی ہوئی ہے تب ہی ایک دوسری مچھلی آتی ہے اور بہت زیادہ محنت کر کے اس مچھلی کے پاس تک پہنچ جاتی ہے اور اس مچھلی کی پونچ پکڑ کر واپس پانی کے اندر لے جانے کی کوشش کرتی ہے اور یہ کوشش کامیاب بھی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ دوستو اس ویڈیو کے اندر ایک شخص اپنی کار کو دھو رہا تھا تب ہی ایک کبوتر پیاس اور گرمی کی وجہ سے گاڑی کے بونٹ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو گاڑی دھونے والے کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ کبوتر پیاسا ہے اور گرمی کی وجہ سے بے چین ہے تو وہ شخص اس کبوتر کے اوپر پانی بھی ڈالتا ہے اور اس کو پانی بھی پلاتا ہے ماشاءاللہ اس بھائی نے کتنا اچھا کام کیا کھلی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھ لیجئے اس مچھلی کے پیٹ میں کچھ نہیں ہے نہ دل ہے نہ آت اوجڑی ہے کچھ نہیں ہے بلکل خالی ہے اور یہ کٹی ہوئی ہے لیکن پھر بھی جیسے ہی اس مچھلی کو پانی میں چھوڑا جاتا ہے تو فوراں اس میں جان آ جاتی ہے اور یہ مچھلی تیرنے لگتی ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ایک مرگی اللہ اللہ کر کے اپنے رب کو پکار رہی ہے آپ بھی دیکھو اللہ 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 اللہ